جہن دوستوں ہندوستان کے سبھی ہندوستانیوں کو اور ہندوستان سے باہر بسے سبھی ہندوستانیوں کو میرا سادر پرنام وہ جہن روزانہ کی طرح آج بھی کسی نہ کسی ایک مددے کے اوپر بات کریں گے لیکن آج ایک بار پھر سے جو مددہ ہے جس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہی ہے کیونکہ آج سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر اگر بات کریں تو کئی دیش کے علاقوں میں جو ہے آج ریلیز نکالی گئی اور اس بار ریلیز جو ہے دیش کے اندر جو ہے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے سپورٹ میں نکالی گئی تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو اب آخر کار سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے کیا لیکن ابھی بھی کچھ اربن نقسل ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھرم میں ڈالا جائے اور لوگوں کو جو ہے ان کی غلط دھار نہ کی جائے وہیں آج کی اس مدے کے اندر ہم بات کریں گے پردھان منٹری کی آج جو میگا ریلی ہوئی رام لیلا گراؤنڈ دلی کے اندر آج کی جو میگا ریلی ہوئی ہے پردھان منٹری کی دلی رام لیلا میدان میں اس کے اندر پردھان منٹری نے آج یہ للکار کے کہا کہ جو لوگ پبلک پروپٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی کہا کہ جو لوگ آگزنی کی گھٹنا کر رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ لوگ یہ کام نہ کریں بلکی پردھان منٹری کا پتلہ جلا دیں انہوں نے خود یہ کہا کہ وہ میرا پتلہ جلا دیں بلکی پبلک پروپٹی کا نقصان نہ کہیں تو یہ ایک پردھان منٹری نرندر موڈی کے شب تھے آج دلی کے اندر جس کے اندر لوگوں سے انہوں نے اپیل کی کہ آپ پبلک کا نقصان مت کریں کیونکہ آپ لوگ جو ہیں بھرم میں ہیں اور آپ لوگ گلت جو دھارنا کئی لوگوں دوارہ بنائی گئی ہیں کچھ پولٹیکل پارٹیز دوارہ بنائی گئی ہیں آپ اس کے اندر بہ کے جو ہیں اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو پردھان منٹری نے یہ صاف کر دیا کہ سیٹیزن چپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے کسی کی بھی ناغرکتہ نہیں لے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا دیش کے اندر رہنے والے ناغرکوں کو جب سمجھ آئے گا کہ یہ سیٹیزن چپ امینڈمنٹ ایکٹ کتنا ضروری تھا تو اس کے بعد ان کو پہچلے گا کہ وہ اس چیز سے کتنا ان کو فائدہ ہوگا اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فائدہ ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو ہی ہوگا نہ کی جو لوگ باہر سے شرنارت ہی آئیں گے سا پردھان منتری نے یہ بھی صاف کر دیا کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ دیش کے اندر اس طرح کے حالات ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حالات دیش کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ جس طرح سے پولیس کرمیوں کے اوپر پتھر بازی ہو رہی ہے اور پولیس کرمیوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے وہ بالکل نندنی ہے اور انہوں نے کہا کہ پولیس کرمیوں نے آپ کیا بگاڑا ہے جو آپ پولیس کے اوپر اس طرح سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور پردان مندری نریندر موڈی نے آج نبے منٹ کی لگ بگ سپیچ کی اور اس سپیچ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے بھی نہیں چاہتے کہ دیش کے اندر شانتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اربن نقسل واد کا بھی نام لیا اور کہا کہ کچھ لوگ یہاں پر بیٹھ کے بھی اس طرح کی لوگوں میں جو ہے گلت دھارنا بناتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو یہ لگے کہ ان کے اندر ڈھر پیدا ہو اور کچھ لوگوں کو خاص کر کے گریبوں کو اس چیز کا جو ہے ٹارگٹ بناتے ہیں کیونکہ آپ نے کئی ساری ویڈیوز دیکھی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ بس اسی طرح سے پروٹیسٹ میں آ گئے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ آخر کار جو ہے یہ پردرشن وہ کس لئے کرنے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو دیش سے ہی باہر نکال دیں گے اور کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو پتا نہیں اب کون سا کار دکھانا پڑے گا دیش کے اندر رہنے کے لئے تو اس طرح کے بھرموں کے اوپر جو ہے نہ آپ لوگ وشواس کریں اور خاص کر کے پردان منتری نے یہ بھی کہا کہ جو خاص کر کے دلت جو لوگ ہیں اس سمودائے سے جو لوگ اس سماج کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کبھی بھی جو لوگ آپ میں بھرم فیل آ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو ایک جواب دے سکتے ہیں کہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے کسی کی بھی ناغرکتہ چھینتا نہیں ہے پردان منتری کی اس پیچ کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج جمہو کے اندر بھی سامبیت پاترہ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے آج ہمارے ساتھ ایکسکلوزیو باتشیت کرتے ہوئے کافی ساری باتوں کا ذکر کیا اور انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ بھاجپا نے جس طرح سے رام مندر کے اندر بھار بھاجپا کو جو کہا جاتا تھا کہ کب بتائیں گے اب تاریخ کب بتائیں گے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے بنا کے دکھا دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ناغرکتہ بل کے اوپر جس طرح سے لوگوں کو بھرمت کیا جا رہا ہے اس کو لے کر بھاجپا نے آج پورے دیش کے اندر کارکرم کیے جس کے اندر لوگوں کو کوشش کیے بتانے کی کہ یہ بل جو ہے کسی کے بھی خلاف نہیں ہے اور اس بل سے جو ہے کسی کو نقصان نہیں ہوگا الٹا اس بل کا جو ہے لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا اب ایک بار پھر سے اس ایکٹ کے اوپر بات کرتے ہیں اس ایکٹ کے ذریعے میں ایک بار آپ کو پھر سے بتانا چاہوں گا وہ لوگ جو پاکستان میں بنگلہ دیش میں اور افغانستان میں ہیں جن کے اندر ہندو منیورٹیز میں جو لوگ ہیں اور خاص کر کے جو لوگ سٹکھوں میں ہیں عیسائیوں میں ہیں بودھ میں ہیں جہین ہیں جو لوگ وہاں پر ستائے ہوئے ہیں جن کے اوپر اتیچار ہو رہا ہے ان لوگوں کو جو ہے ناغرکتہ دے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور افغانستان اور بنگلہ دیش کے اندر کس طرح سے اتھپیڑنتا ان کو جو ہے سہن کرنی پڑ رہی ہے اور وہ لوگ وہاں پر جو ہے پریشانی میں ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے وہاں پر منورٹیز میں ہیں اور ان کے اوپر جو ہے بڑا زیادہ اتیچار ہو رہا ہے اب جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو جو کئی ساری ایسی برگیڈ ہے جن کا میں نے اربن نقسل بھی شبد یوز کیا جو کی بولی ووڈ برگیڈ ہو گئی یا پھر جہادی ایلیمنٹ ہیں یا پھر پاکستان کے پی رول پہ کام کرنے والے یا پھر پاکستان میں بیٹ کے جو ایجنڈا چلا رہے ہیں وہ ہمیشہ سے سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ ہو یا پھر رام مندر کا فیصلہ ہو یا پھر تین سو ستر ہو یا پھر ٹرپل طلاق بل ہو ان سب کے اوپر جو چاہتے ہیں کہ دیش کے اندر حالات خراب ہو لیکن آج دیش کے لوگ جو ہیں اتنے سمجھ دار ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا چیز دیش کے حتمے ہیں اور کیا حتمے نہیں ہیں تو فیلال سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر آج پورا دن یہ رہا اور اس کے اندر نبے منٹ کی آج ایک سپیچ جو ہے پردھان منتری نے رام لیلا میدان دلی کے اندر دی جس کے اندر کافی ساری چیزوں پر بات ہوئی اور سیٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ جو ہے اہم مدہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا اگر جمہو کشمیر کی آج ہم بات کریں تو جمہو کشمیر کے اندر پلواما ونتی پورا سعود کشمیر علاقے میں آج سرکشا بلوں کو ایک کامیابی ملے جس کے اندر جیش محمد کا ایک آتنک وادی گرفتار کیا اور یہ آتنک وادی سے کافی ساری دستاویز بھی برامد ہوئے ہیں اور کچھ ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں یہ آتنک وادی جو ہے جمہو کشمیر پولیس نے اس کو جو ہے گرفتار کیا اور یہ آتنک وادی جیش محمد کے ساتھ جڑا ہوا تھا جس کے بعد ایک بڑا کامیابی جو ہے جمہو کشمیر پولیس کو ملی ہے اگر بات کی جائے جس طرح سے سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کی بھی میں نے بات کی اور اس کے علاوہ ایک آتنک وادی کو بھی گرفتار کیا ہے اگر اس کے علاوہ بات کی جائے تو جمہو کشمیر کے اوپر اگر ہم بات کریں گے تو آج جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جمہو کے اندر آج ویبھن ویبھن علاقوں میں بھاجپاد وارا کارکرم کیے گے جس کے اندر الگ الگ علاقوں میں سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر ان کے تتھےوں کے اوپر اور اس کے ایکٹ کے بارے میں لوگوں کو جاگرک کرایا گیا اور اس سارے کے بیچ میں لوگوں کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ آخر کار یہ سیٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے کیا اب بات یہ آتی ہے کہ دیش کے اندر جس طرح کی حالات کوشش کرتے ہیں کچھ لوگ بنانے کی اور اس کے بعد دیش کے اندر جو ہے پبلک پروپٹی کا نقصان ہوتا ہے لائن آرڈر کا نقصان کرتے ہیں لوگ لائن آرڈر کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں پتھر بازی جیسی انسیڈنٹس کو سرنزام دیتے ہیں تو اسی بیچ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی بخلاہت کتنی ہے جو کی اس ٹائم لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بورڈر پر بھی دیکھی جاری ہے ہیرانگر کٹ ہوا علاقے میں بھی کل دیر راج کافی زیادہ سیز فائر کا اولنگن ہوا انٹرنیشنل بورڈر پر جس کے ویجولز بھی ہم نے آپ کو اس دن میں دکھائے اور کس طرح سے نقصان ہوا ہے لوگوں کے گھروں میں وہ بھی دکھایا کیونکہ یہ ناپاک دیش جو ہے پاکستان اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور لائن آف کنٹرول کے اگر بات کریں تو لائن آف کنٹرول کے اندر بھی جو ہے پوری کی پوری لائن آف کنٹرول جو ہے اس ٹائم گرمائی ہوئی ہے اور خبریں تو اس طرح کی بھی ہے کہ پاکستان آکوپائٹ جمہو کشمیر کے اندر کافی زیادہ جو ہے نقصان بھی پہنچایا ہے بھارتی سینہ نے اور جو آتنک کی کیمپس ہیں ان کو بھی دھوست کیا ہے یہ جو آتنکوادی کیمپ دھوست کیے ہیں اس کے اندر لشکر جیشے محمد کے آتنکوادی تھے جو کہ یہاں پر ٹریننگ کر رہے تھے اور یہ لانچنگ پیٹس کے طور پر ان ٹیرر کیمپس کو بنایا ہوا تھا جہاں سے لگاتار انفیلٹریشن کرنے کی آتنکوادی کوشش کر رہے تھے اسی لیے انٹرنیشنل بورڈر سے لائن آف کنٹرول تک لگاتار سیز فائر کا اولنگت چل رہا تھا اور جس طرح سے دھند بھی پڑ رہی ہے بورڈر کے اوپر لائن آف کنٹرول کے اوپر تو یہ آتنکوادی کوشش کرتے ہیں کہ چوہوں کی طرح جو ہے اس دھند کا سہارا لے کے جو ہے بھارتی سیما میں گسا جائے لیکن ہمارے سرکشا کرمی بلکل تینات ہے ہماری انڈین آرمی تینات ہے ان آتنکوادیوں کو وہیں پہ ڈھیر کرنے کے لیے اور پچھلے کچھ دنوں سے جو خبرے بھی آ رہی ہیں اس میں چار سے پانچ آتنکوادی جو ہیں مارے بھی گئے ہیں جن میں دو پاکستانی آرمی کے بھی جوان ہیں جو مارے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ٹیرر کیمپس ہیں ان کو بھی دھوست کیا ہے جو کی نیلم ویلی کے اندر یہ آتنکوادی جو ہیں آپریٹ کر رہے تھے اور ان کو جو ہے پوری طرح سے دھوست کر دیا گیا ہے تو فیلحال آج کی پورے دن کی چرچہ اور جو مدہ تھا وہ سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ ہی تھا آپ لوگ فیلحال دیکھتے رہے ہیں جے کے میڈیا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے سب خبریں آپ کو یہی ملیں گی آثنٹک خبریں ملیں گی اور صرف خبریں ہی ملیں گی اور ہم لوگ آپ تک وہی خبریں پہنچاتے ہیں جو جمہو کشمیر اور آس پاس سے جڑی ہوتی ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں ہمیشہ سے اپ ڈیٹ رہے ہیں حالانکہ ابھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے پھر بھی کوشش ہماری رہتی ہے کہ سب لوگوں تک پہنچا جائے آپ لوگ ہمارا پیج ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا انسٹراغرام فالو کرنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تب تک کے لیے جے کے میڈیا دیکھتے رہیں اپنا خاص دھیان رکھیں سردی بڑھتی جا رہی ہے اس سردی کے سمعے میں اپنا اور اپنے پریوار کا خاص کر کے بچوں کا خاص دھیان رکھیں جو بچوں کو صبح سکول چھوڑنے لوگ جاتے ہیں ماں باپ جاتے ہیں بچوں کو پوری طرح سے کور کر کے رکھیں اور دھند کافی زیادہ ہے بچوں کا خاص دھیان رکھیں کیونکہ اس موسم کے اندر کافی ساری بیماریاں بھی بچوں کو پکڑ لیتی ہیں ان سب چیزوں سے جو ہے بچ کے رہیں اور اپنے پریوار کا خاص دھیان رکھیں اپنے ماتا پیتا کا آدھر کریں بھارت ماتا کا آدھر کریں دیکھتے رہیں جے کے میڈیا تب تک کے لیے شبراتری جائے ہند